مانا میری باتوں سے تمہارا کوئی اتفاق نہ ہوگا پر قصور اس میں تمہاری بالکنی کا کیا ہے وہ کیوں سونی پڑی رہتی ہے گرمیوں کی لو کیوں لگتی ہے کیوں لگتی ہے پتجھڑ کے پیڑوں سی کیوں لگتی ہے بنروح جیسے انسان سی کبھی اس پر تم آیا کرو اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچا کرو یہ بالکنی میرے آنے سے کتنی شادہ ہو جاتی ہے جیسے بن موسم کی بارش سے بہار آ جاتی ہے تک کون سا درد جھیلا ہے سونی بالکنی دیکھتے دیکھتے آنکھوں پر نشتر گاڑا ہے وہ تمہیں یہاں دیکھ کر کتنا خوش ہوگا مانو خدا کی رحمت مل گئی ہو وہ تمہیں یہاں دیکھ کر کتنا خوش ہوگا مانو خدا کی رحمت مل گئی ہو اس کی کوئی حسرت پوری ہو گئی ہو وہ جس عقیدت سے روزانہ اس مندر آتا تھا اس مندر کے بھگوان اسے ساکشات مل گئے ہو تمہارے وہاں بس کھڑے ہونے سے کسی کا دن پورا ہو سکتا ہے کسی کا جنگ لینا سفل ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ شام سہر ہو سکتی ہے آنکھوں کو روشنی تک مل سکتی ہے بس تمہارے وہاں کھڑے ہونے سے سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے تو آو گی نا شفق کو نہارنے ڈھلتے آفتاب کو دیکھنے اکتے مہتاب کا دیدار کرنے آو گی نا آو گی نا اور اگر نظروں کو منظور ہو اور اگر نظروں کو منظور ہو تمہیں یہ قبول ہو تو دو پل کے لیے نیچے ضرور دیکھنا دو پل کے لیے نیچے ضرور دیکھنا ایک لمحہ ضرور ملے گا وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا تم بھی شاید اسے دیکھ کر آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد